راہی چھترزگرہ کے راجپال یا نسویہ اوئیگے نے وی آئی پی روڈ اسٹیت و رام مندر پہنچ کر بھگوان رام کے درسل کے راجپال کا مندر اچار کے بیچ پجاریوں نے سواگت کیا اس دوران راجپال نے مندر میں رہ کر ویدک سکشہ گرہن کرنے والے بچوں سے ملاقات کی راجپال نے پردیش کو لوگوں کو شب کامناہ بھی بدی اور بھگوان سے یہی پراتنہ کرتی ہوں کہا کہ پردیش میں خوشحالی آئے اور یہ پردیش پرگتی کرے وشش طور پر بھگوان سے یہی پراتنہ ہے کہ ہمارے ون باسی آدھے باسی بھائی لوگ ہیں جو نقصالباد سے پرمہاوے تھے اس سے ان کو چھت کارا ملے ساتھ ہی انہوں نے اہودیا رام مندر مسئلے پر کہا کہ رام تو ہندوستان کے آستہ کے پرتیخ ہیں چونکہ معاملہ نیالے میں ہے نیالے پر پورا بھروسہ ہے بتا دے کہ چھتیس کر کے راجپال پرنے کے بعد انسویہ اوئی کے پہلی بار رام مندر پہنچی تھی بہت ہی پویتر دن ہے آج کرشن جنماشنی ہے اور سب سے پہلے میں اس چھتیس گڑ کے پردیش واسیوں کو بہت بہت اپنی اور سے سبکامنا اور ان کو بدھائی دیتی ہوں اور یہی بھگوان سے پراتنہ کرتی ہوں کہ یہاں پر اس پردیش میں ایک خوشیالی آئے اور یہ پردیش پرگتی کرے اور بشیش طور پر بھگوان سے یہ بھی پراتنہ ہے کہ آج بھی جو ہمارے بنواسی آدیواسی بھائی لوگ ہیں جو نقسلواد سے پرہاوی تھے ان لوگوں سے اس کا چھٹکارہ ملے چھتیس گڑ کے جبال انسویہ